اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے اسماعی حسنہ میں سے اٹھارویں نمبر کے نام پر گفتگو کرے گئے جو کہ بعض کتابوں میں سترہ نمبر اس کا لکھا ہوا ہے انہوں نے لفظ اللہ کو کاؤنٹ نہیں کیا تو رحمان سے نمبر ایک شروع کیا لیکن ہم نے چونکہ اللہ کو بھی کاؤنٹ کیا تھا تو ہمارا جو ہے یہ آج کا جو ہے نام بھی اٹھارویں نمبر بنتا ہے ایٹین اور یہ ہے الرزاقو الرزاقو بہت بابرکت نام ہیں سارے رزق کے خزانے اس نام کی جو ہے تجلی ہیں اور رزاق کا معنی بہت زیادہ رزق دینے والا بہت زیادہ روزی دینے والا اور یہ نام جو قرآن کریم میں پانچ مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف آیات میں دور آیا ہے اور اس کے عدد جو ہے وہ تین سو آٹھ بنتے ہیں تری ہنڈر اور اس کا مفرد عدد بنتا ہے گیارہ تین اور آٹھ جو ہے وہ گیارہ بنتے ہیں اس کا مفرد عدد ہے گیارہ دین کے ورد کے بعد کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالی کا لطیفہ ضرور ظاہر ہونا چاہیے انسان جتنے بھی صدق دل سے پڑے گا تو گیارہ دین کے بعد اس کا لطیفہ کوئی نہ کوئی ظاہر ہونا چاہیے تو یہ عبابرکت نام ہے اور اسطلاحی معنی میں اس رزاق کا معنی وہ ذات وہ ذات جس نے ہر جاندار کی ہر مخلوق کی روزی اپنی ذمہ لے رکھی ہے نہ صرف ذمہ لے رکھی ہے بلکہ ان روزیوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد ان تک پہنچاتا بھی ہے مخلوق بلے وہ مخلوق کہیں بھی ہو ان تک وہ پہنچاتا ہے اور قرآن کریم میں اس چیز کا اظہار کر دیا کہ وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْزِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُوا کہ روح زمین پر کوئی بھی چوپایا چلنے والا جاندار ایسا نہیں ہے کہ مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے وَيَعْلُمُ مُسْتَقَرَّهَ وَمُسْتَعُدَهَا اور اللہ تبارک وطالہ اس مخلوق کے مستقل ٹکانے کو بھی جانتا ہے اور اس کے عارضی ٹکانے کو بھی جانتا ہے یعنی اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ اپنا ٹکانہ بذلیں تو متعلقہ اداروں کو اطلاع کرنی پڑتی ہے کہ جہاں ہمارا ایڈریس چینج ہو گیا ہے اب ہمارا چیک وہاں پھیجیں تو نہ کرے تو وہ جہاں آپ کا چیک ہی در در ہو جائے گا اللہ فرماتے ہیں آپ کو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جہاں مستقل لاتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے عارضی طور پر کہیں ٹکانہ آپ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے آپ کریں تو وہیں پہنچے گا لہذا پہنچتا ہے انسان مسافر ہو تو پہنچتا ہے گھر میں وقی میں تو بھی پہنچتا ہے بلکہ اس پر جی حضر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا دلچسپ پاتا ہے کہ حضر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب کوئی طور پر تجلی دکھائی اور آپ نے یہ سمجھا کہ آگ ہے اور اپنے اہلیہ جو ہے وہ درد زیمیں تھی تو آگ لینے کے لیے وہاں گئے تو پتہ جلا وہاں تو رب اکریم کی تجلی تھی تو اللہ تبارک و تعالی سے ان کی گفتگو ہوئی کلام ہوا اور وحی ناظر ہوئی اور ساتھ ہی حکم ہوا کہ فیرون کے پاس جاؤ دعوت حق دینے کے لیے اب یہ دل میں سوچنے لگے کہ اہل خانہ کا کیا ہوگا ان کا خیال کون کرے گا پیچھے جو بھی میرے ساتھ میرے کفایت میں لوگ ہیں ان کی رزق روٹی کا کیا بنے گا تو یہ خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ یہ سامنے جو پتھر ہے اس پتھر کے اوپر جو اپنی لاتھی مار لاتھی ماری تو پتھر ٹوٹا ان میں سے ایک اور پتھر نکلا فرمایا اس دوسرے پتھر پہ لاتھی مار وہ ٹوٹا اس میں سے ایک اور پتھر نکلا فرمایا تیسرے پتھر پہ پھر مارا تو ٹوٹا اس میں سے ایک چھوٹا کیڑا جس کے موں میں سبز پتہ ہے وہ غزہ ہے وہ کھا رہا ہے اور یہ ترانہ پڑھ رہا ہے کہ سبحانہ میں یرانی و یعلم مکانی کہ پا کے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے اور میرے اس چکانے کو بھی جانتی ہے و یسمہ و کلامی اور میرے کلام کو بھی سنتی ہے و یذکرنی ولا انسانی اور مجھے یہاں پر بھی یاد رکھے ہوئے ہیں کہ مجھے رزق پہنچا رہی ہے اور مجھے بھولی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فرم موسیٰ میں اس کیڑے کو یہاں خوراک پہنچا سکتا ہوں تو تیرے اہل خانہ کا میں کفیل نہیں ہو سکتا تم پریشان نہ ہو تو میرے کام میں لگ میں تیرے کام میں لگوں گا تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے رازقت کا عالم ہے کہ جہاں بھی ہوتا ہے اسی جگہ رزق پہنچاتا ہے اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ رزق کی دو قسمیں ہیں ایک رزق خاص ہے ایک رزق عام ہے رزق خاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ رزق جس کا تعلق ایمان و یقین کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ایمان و یقین کا جو رزق دلوں کا جو رزق عطا کرتے ہیں اور رزق حلال کی دولت سے جو منور کرتے ہیں یہ رزق خاص ہے اور ایک رزق عام ہے کہ جو دنیا اور سامانوں کا جو رزق ہے یہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ بلا تفریق کافر مومن سب کو عطا کرتے ہیں لیکن رزق خاص جو ایمان و معرفت کا رزق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ و تعالیٰ مومنین کو عطا کرتے ہیں اور اہل ایمان کو اللہ یہ توفیق دیتے ہیں وہ رزق حلال کی کوشش کرتے ہیں اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی اصل میں رازقیت کے دو مفہوم ہیں رازقیت کا ایک تو مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ جو ہے وہ ایک وہ رزق اطا کرتے ہیں جو انسان کی ایمانوں اور انسان کے سامانوں کا رزق ہے اور وہ اپنے انبیاء و اولیاء کے ذریعے سے اللہ تبارک وطالعہ مخلوق تب پہنچاتے ہیں اسے علم و عرفان کا رزق بھی ملتا ہے یعنی قلوب کا رزق اور دوسرے انسان کے عبدان جو بدن جسم ان کا رزق حلال وہ بھی ان کے ذریعے سے مہیا ہوتا ہے ایک یہ مطلب اور دوسری قسم رزق سے مراد یہ ہے کہ وہ رزق جو رزق کے حلال ہے جو بدنوں کا علم ہے اللہ تبارک و تعالی نے بدن کی نویت طبی طور پر ایسی بنائی ہے ایسی اندر وینز اور رگیں اور ایسی سلسل رکھیں کہ وہ رزق ان کے ذریعے سے اپنے متعلقہ مقام تک پہنچاتے ہیں کیونکہ اگر رزق موجود ہو اور اندر کھانے کا نظام کو ڈسٹرب ہو جائے تو کیسے پہنچے گا تو فرمایا کہ انسان جب کھاتا ہے تو وہ نالیاں اللہ نے ایسی بنا رکھی ہیں کہ ہر چیز اپنے اپنے مقام پہ جا رہی ہے پانی اپنے مقام پہ جا رہا ہے غزہ اپنے مقام پہ جا رہی ہے ہر چیز اپنے مقام پہ ٹھہر رہی ہے اور پھر کھانے کے بعد انسان اگر الٹا ہو جائے تو کھانا باہر پلٹا نہیں ہے یعنی ایسا نظام رکھا کھانا گیا اب وہ پلٹ کے باہر نہیں آتا فرمایا یہ جو دوسرا رزق کا مفہوم ہے کہ اللہ نہ صرف کھلا دیتا ہے با کھلانے کے بعد وہ اس کو اپنے اپنے مقام پہ پہنچا دیتا ہے اور اس کی اچھے اور نیک اثرات ظاہر کرتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے رازقیت ہے جو کسی دوسری ذات کو حاصل نہیں ہے اسی اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے یعنی بہت زیادہ روزی دینے والا مدن نہ سے روزی دینا بلکہ روزیوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور اپنے اپنے مقام پہ ہر ایک کو اس کی روزی پہنچا بھی دیتا ہے یہ رازقیت ہے اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کچھ آتا ہے کہ میں جس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں وہ میری جو حاجت و ضرورت ہے وہ اس سے پوری ہو جائے اس کے دل میں اللہ ڈال دے کہ وہ میرا یہ کام کر دے فرما کہ جب اس کے پاس پہنچے تو سترہ مرتبہ سیونٹین ٹائم یار رضا کو پڑھ کے اور اس کے اپنی درخواست پیش کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اس کی ذریعے پوری کر دیں گے اور کسی کی ذریعے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی حضرت یہ جو رزق کی جو آپ نے آج تعریف بیان کر دی ہے رزق خاص رزق عام اور اس کے علاوہ جو آپ نے اتنی ایکسپلینیشن دے دی ہے یہ پہلے نہیں سنی کسی میں نے نہیں سنی اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے دیکھنے والے میں سے بہتوں نے اس کو نہیں سنا نہ اس کو سمجھا آج جو یار رضا کو کیوں پر جو بات ہو گئی ہے اگر ہم اس کو اپنا لیں تو ہمارا تو بیڑا پار ہے یہ اگر میں انگریزی میں کہہ دوں کہ آج آپ نے ملین ڈالر سلوشن دے دی کیوں کہ اگر فجر کے وضو سے پہلے بیس دفعہ پڑھ لیں کتنے دو سیکنڈ لگتے ہوں وہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد سنتوں اور فرض کے درمیان ساڑھے پانچ سو دفعہ پڑھ لیں ٹھیک ہے اور پھر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اگر آپ پڑھ کے پھوک مار دیں دس دس دفعہ دس دس دفعہ کیا دیر لگتے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی یہ ساری آپ کی جو برکتیں ہیں وہ آپ نے کھٹی کر لیں جانماز پر بیٹھے بیٹھے ہو سکتی ہیں صحیح بات ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر مریضوں کے لیے بھی ہو گیا دولت کے لیے بھی ہو گیا اور قربے اللہ اس کے لیے بھی ہو گیا تو اور کیا کرنا ہے ہمیں اور کیا چاہیے ہمیں تو سب کچھ تو ہو گیا یہ اتنی باتیں اور اتنی قیمتی باتیں سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے یقین ہے کہ دیکھنے والے اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے میں بھی اٹھاؤں گا آپ سب بھی اٹھائیے گا تو حضرت اچھا بسوقات لوگ کا دنوں کے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا وہ آپ کو نہیں پتہ چلا لیکن تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے کیونکہ بسوقات انسان کی روح کے اوپر کسافت ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے تو کسافت صاف لگنے میں ٹائم لگ جاتا ہے جیسے میلے کپڑے پر خوشبو چھڑکے ہیں تو ویسی خوشبو نہیں پھوڑتی جیسے جو اجلے دھلے پر ہوتی ہے اس کا وقت اللہ پہلے روح کو اجلہ دھلا کرتے ہیں اس نام کی برکت سے اب جب وہ مذکہ ہو جاتی اب یہ نام جو ہے وہ اپنی خوشبو کو ظاہر کرتا ہے تو اس لئے ناظرین اس میں بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا نہیں وہ ہو رہا کیونکہ اللہ کا نام ہے وہ اثر کیسے نہ کرے اب شہد کا لفظ بولے تو مو مٹھا ہو جاتا ہے لیمو بولے تو مو میں پانی آ جاتا ہے تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو مو میں پانی آئے تو اللہ کا نام اثر نہیں کر رہا ہے ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے اس میں کمی ہے اصل میں وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے وہ جب شفاف آئی نہ ہو جائے گا اب چہرہ آپ کو صاف نظر آئے گا گوہ ہے کہ اب اس کی تاثیر ظاہر ہوگی موسیقا موسیقا